بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں چپٹر نمبر سکسٹین کا ہم نے آخری پورشن ڈسکس کرنا ہے اور آخری پورشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لوکوموشن آرگنزم میں کیسے ہوتی ہے ڈیفرینٹ کیٹگری کے آرگنزم کے اندر لوکوموشن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے لوکوموشن کو ڈیفائن کیسے کریں گے کہ اگر کوئی آرگنزم موف کر کے اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے وہ لوکوموشن کہلاتے ہیں بسیقل یہ دو ورڈ کا کمبینیشن ہے لوکو یہ لوکیشن سے نکلا ہے اور موشن موومنٹ یعنی کوئی آرگنزم موومنٹ کر کے اپنی لوکیشن کو بدل رہا ہے تو یہ لوکوموشن کہلائے گا آپ کی بک میں مختلف کیٹگریز کے آرگنزم میں لوکوموشن کو ڈسکس کیا گیا جیسے فار ایزمپل کچھ پروٹیسٹ کو ڈسکس کریں گے کہ ان میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے کچھ انوارٹی بریٹس کو ڈسکس کریں گے ان میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے اور کچھ وارٹی بریٹس کو ڈسکس کریں گے کہ ان میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے جیسے پروٹیسٹ کی بات کریں یوگلینہ، پیرامیشم، امیبہ اچھا ہر کیٹگری کا ایک ایک میمبر اٹھایا ہے جیسے یوگلینہ فلیجیلہ کے ذریعے سے موو کرتا ہے پیرامیشم سیلیا کے ذریعے سے موو کرتا ہے امیبا عام طور پر سوڈو پوڈیا کے ذریعے سے موو کرتا ہے اسی طرح انویٹی بریٹس کی بات کریں تو کافی سارے فائلم کی جو ریپریزنٹیٹیو آرگنیزم میں انکوٹ ہے جیسے جیلی فیش ہے یہ سیلن ٹریٹ سے بلانگ کرتی ہے ارث فرم انیلیٹ سے بلانگ کرتا ہے کاؤکروچ آرثروپورٹ سے بلانگ کرتا ہے سنیل ملسکن سے بلانگ کرتی ہے سٹار فش اکائنیو ڈرمیٹا سے بلانگ کرتی ہے یعنی جو کافی سارے ہمارے پاس فائلم تھے ان کے ایک ایک میمبر کو اٹھایا گیا اسی طرح ورٹی بریٹس کی بات کریں تو فش میں لوکوموشن کو ہم ڈسکس کریں گے امفیبین ریپٹائل برڈز اور مامل اچھا بک میں اسی سیکوئنس سے لکھا گیا ہے یہ سیکوئنس آپ عام طور پر ایولوشن کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہوتی یہاں تھوڑا سا ذہن میں آپ یہ رکھیں گے کہ ریپٹائل سے برڈز اور ماملز کی ایولوشن ہوئی ہے ٹھیک ہو تو یہ ایولوشن کے لحاظ سے یہ سیکوئنس بنائی گئی ہے اور پھر آخر میں آرٹیکل بھی جب ہم ایولوشنی ایڈاپٹیشن پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم اسی سیکوئنس سے ڈسکس کریں گے تو یہ لوکو موشن کا ہمارا پورا پورشن ہوگا جو چپٹر نمبر سکسٹین کا آخری پورشن ہے تو آج ہم نے صرف ایک ممبر کو ڈسکس کرنا ہے لوکو موشنین یوگلینہ سب سے پہلے اگر ہم یوگلینہ کی بات کریں تو کینگنم پروٹیسٹا سے بلانگ کرتے ہیں اور اس میں دو طرح کی لوکو موشن ہوتی ایک فلیجیلری لوکو موشن اور دوسری یوگلینائی لوکو موشن جو فلیجیلری لوکو موشن ہے نام سے ظاہر ہے فلیجیلی کی وجہ سے اور جو یوگلینہ ہے یہ جو باڈی آف سیل کیونکہ یوگلینہ یونی سیلولر ہے تو سیل کی جو باڈی ہے اس کے ذریعے سے لوکو موشن ہوگی تو دونوں کا یعنی مقصد کیا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس سٹارٹ کرتے ہیں فلیجیلری کہ لوکو موشن ان یوگلینہ میں جو فلیجیلری لوکو موشن ہے یا فلیجیلہ کی وجہ سے جو مومنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے زیادہ تر آپ کہہ سکے موڈ آف لوکو موشن جس کے ذریعے سے یوگلینہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہ فلیجیلہ ہے موڈ دی ہیلپ آف فلیجیلہ اچھا اگر ہم فلیجیلہ کی بات کریں تو عام طور پر یوگلینہ کی اندر دو فلیجیلہ ہوتے ہیں ایک تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتے جو باڈی سے باہر ہی نہیں نکلا ہوتا ہے یعنی عام طور پر باڈی کے اندر یعنی سیل کے اندر ہی عام طور پر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوتے ہیں تو ان دو میں سے ایک فلیجیلہ نے لوکو موشن کرنی ہے اس وجہ سے بک والے نے منشن کر دیا کہ جب ہم فلیجیلہ لوکو موشن کو ڈسکس کریں گے تو لوکو موٹری فلیجیلہ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوکو موٹری فلیجیلہ وہ فلیجیلہ ہے جس کی وجہ سے یوگلینہ کیا کرے گا لوکو موشن کرے گا اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ آگے والے حصے پر لوکیٹیڈ ہوتا ہے اور اس کا کام کیا پل دو آرگنیسم فارورڈ اس نے آرگنیسم کو آگے لے کے جانا ہے اب یہ آگے کیسے لے کے جائے گا تو اس کی جو آگے لے جانے کے لیے اس میں دو طرح کی مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک ہم کہتے ہیں ویپ لائک مومنٹ ویپ لائک یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کشتی کا جو چپو ہے وہ کشتی کو موو کرواتا ہے بلکل اسی طرح یہ فلیجیلہ بھی آرگنیسم کو موو کرواتے ہیں اب کشتی کا چپو کیسے کام کرتے ہیں سب سے پہلے جس طرح کشتی کا چپو پانی کے اندر کشتی کو موو کرواتا ہے جتنے بھی یہ آرگن آف لوکو موشن ہوتے ہیں فلیجیلہ سیلیا یہ ہمیشہ پانی میں آرگنیسم کو موو کرواتے ہیں تو یہاں ویپ لائک مومنٹ چپو کیسے موو کرواتا ہے کہ پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے اور کشتی آگے کی طرف جاتی ہے تو اسی طرح فلیجیلہ بھی کیا کرے گا فلیجیلہ ویپ بیک ورڈ وہ پیچھے کے جانب پانی کو دھکیلے گا ویپ ہنٹر کی طرح پانی کو پوش کرے گا لیشن مومنٹ پروڈیوس کرے گا اس کے بعد آرگنیسم موو فورورڈ آرگنیسم آگے کی طرف جائے گا یعنی فلیجیلہ نے بیک ورڈ موو کیا اور آرگنیسم آگے گیا لیکن آپ نے اکثر دیکھو گا جب کشتی کا چپو آگے آتا ہے تو کشتی پیچھے نہیں جاتی تو ان دا سیم سیمس جب فلیجیلہ آگے کی طرف آئے گا تو آرگنیسم نوٹ بیک ورڈ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گا تو یہ تو ہے ویپ لائک مومنٹ فلیجیلہ آگے کی طرف جاتا ہے لیکن جب فلیجیلہ آگے کی طرف آ رہا ہوتا ہے آرگنیسم کبھی بھی بیک ورڈ موو نہیں کرتا ہے ویو آف ایکٹیویٹی سے کیا مراد ہے کہ جو یہ کام ہوا ہے کہ فلیجیلہ نے پیچھے جانا ہے اور آرگنیسم آگے جانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور اس ایکٹیویٹی کو پروڈیوز خود فلیجیلہ اپنے اندر کرواتے ہیں یعنی فلیجیلہ نے یہ جو مومنٹ کی ہے بیک ورڈ آرگنیسم فار ورڈ موو کیا ہے یہ فلیجیلہ کی خود کی اپنی اصلاحیت جیسے ایک سیل ہے اس میں ڈیفرنٹ آرگنیلی ڈیفرنٹ فنکشن پروفارم کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو ایٹی پی پروڈکشن کا کام مائٹو کونڈریا پروفارم کر رہا ہے اسی طرح فوٹو سینٹیسز کا کام کلورو پلاسٹ پروفارم کر رہا ہے تو سیم سینس میں جو ویو آف ایکٹیوٹی ہے فلیجیلہ کی جو مومنٹ ہو رہی ہے وہ فلیجیلہ خود پروفارم کر رہا ہے اور یہ ہمیشہ بیس سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ بھی بڑا سیمپل کا کونسیپٹ ہے جیسے ایک فلیجیلہ ہے جب وہ مومنٹ کرے گا ایفے بیک سائیڈ پہ تو ایک ویو پروڈیوس ہو کوئی بھی فریڈ لائک سٹرکچر جب اس کو ایک سیرے سے اوپر نیچے کیا جائے ایسے اوپر نیچے کیا جائے تو اس میں ویو پروڈیوس ہوتی ہے اور اس طرح جو ویو کی طرح کی مومنٹ ہے وہ سپائرل فیشن کہلاتی سپائرل فیشن کہلاتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ رسی کی طرح کا سٹرکچر ہے تو اس میں جب وہ مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ویو کی شکل میں بے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹپ پر آکے رکھتی ہے یعنی یہ سپائرل فیشن میں موم کرے گی ایسے کہ بے سے سٹارٹ ہوگی سٹارٹ بے سے ہوئی اور اس طرح سپائرلی موم کرتے 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 یہاں کے رکھے گی تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ جب ویو ایف ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے وہ بے سے سٹارٹ ہوتی ہے سپائرل فیشن میں موم کرتے ہو اور ٹپ پہ جا کے اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمپلیچوڑ اور ویلاسٹی ایمپلیچوڑ اگر بڑھے گا تو آٹومیٹکلی ویلاسٹی بڑھے گا ایمپلیچوڑ سے کیا مراد ہے جو فیلیجیلم کا پھیلاؤ ہے کہ فیلیجیلم اگر بلکل قریب سے موم کرے گا آرگنیسم کی یعنی ان شاٹ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر فیلیجیلم یہاں قریب سے موم کرے گا تو آرگنیسم کی سپیڈ کیا ہوگی سلو ہوگی لیکن اگر فیلیجیلم کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا تو آرگنیسم کی سپیڈ بھی کیا زیادہ ہوگی یہ سیمپل اسی طرح ہے کہ اگر ہم چھوٹے قدم لگائیں گے تو ہماری سپیڈ اگر ہم بڑے قدم اٹھائیں گے تو ہماری سپیڈ بھی کیا ہو جاتی ہے عام طور پر زیادہ ہو جاتی ہے یا سویمنگ کے وقت کیا ہوتا ہے اگر ہم قریب قریب سے پانی کو دکیل رہے ہیں تو سلولی اگر زیادہ یعنی ہمارا پھیلاؤز ہاتھوں کا زیادہ ہے تو فاسٹلی سویم کر رہے ہوتے ہیں تو یہی ایمپلیچوٹ کا مطلب اس کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ پھیلاؤ ہے جتنا فیلیجیلا کا پھیلاؤز زیادہ ہوگا سپیڈ زیادہ ہوگی جتنا پھیلاؤ کم ہوگا قریب قریب سے بیک ورڈ کی طرف جائے گا تو ویلاسٹی بھی کیا ہوگی کم ہوگی اسی طرح دوسری جو مومنٹ ایک تو ویپ لائک مومنٹ ہوگی فیلیجیلا نے پانی کو پیچھے دکیلہ خود آگے گیا دوسرا ہے ریکوٹریشنل مومنٹ تو فیلیجیلا جس جگہ لگا ہوتا ہے تو وہاں کچھ موٹر کی طرح کی سٹرکچر موجود ہوتے جو فیلیجیلا کو اس طرح روٹیٹ کر رہے ہوتے اچھے اس سے بھی آرگنیزم فارورڈ ہی جائے گا کیوں آپ نے اکثر دیکھ ہوگا جب پیچ اور پیچکس کے ذریعے سے اس کو کسا جاتا ہے تو عام طور پر آپ نے دیکھو کہ وہ آگے کی طرف جا رہا ہے اب یہ مارکر ہے اس کو اگر میں اس طرح روٹیٹ کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں تو یہ آگے کی طرف موو کرے گا تو اسی طرح یہ روٹیشنل مومنٹ آگے کہ فیلیجیلا اگر آرگنیزم کو روٹیٹ کرتا ہے تو اس سے بھی فارورڈ مومنٹ ہوتی ہے تو یہاں فیلیجیلا نے دو طرح سے مومنٹ کروای ہے کہ ایک تو ویپ لائک مومنٹ ہے کہ پانی کو پیچھے پش کی آگے کی طرف گیا دوسرا فیلیجیلا کو روٹیٹ کروایا جسے پوری باڈی نے روٹیٹ کیا اور جس کی وجہ سے آرگنیزم آگے کی طرف گیا اچھا اس کے بعد یوگلینائیٹ مومنٹ یہ باڈی کے اپنے اندر کی مومنٹس ہوتی ہیں عام طور پر جیسے ہمارے پاس یہ یوگلینائیٹ کی باڈی ہوتی ہے تو اس کی سرفس کے اوپر کچھ لانگیچوڈینلی پروٹین آرینج ہوتی ہے سرفس سوری سیل میمبرین کے نیچے ایسے لانگیچوڈینلی آرینج ہوتی ہے اب یہ جو لانگیچوڈینلی آرینج پروٹین ہیں ان کو مایو نیمز کہا جاتے ہیں مایو نیمز کہا جاتے ہیں ان مایو نیمز کی وجہ سے فلیجل آرگنیزم کیا کرتے ہیں اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں اب یہ مایو نیمز یہ کنٹرکٹائل پروٹین ہیں کہ ایسی پروٹین جس میں کنٹرکٹ اور ریلیکس ہونے کی ایبیلیٹی ہو کنٹرکٹ اور ریلیکس ہونے کی ایبیلیٹی ہو وہ کنٹرکٹائل پروٹین کہلاتی ہیں تو مایو نیمز بھی کنٹرکٹائل پروٹین ہیں اس کی وجہ سے یہ باڈی کے اندر جب ان کی مومنٹ ہوتی ہے کنٹرکٹ اور ریلیکس ہوتی ہیں تو باڈی کیا کرتے ہیں ان کے کنٹرکٹ اور ریلیکس ہونے کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں کہ آرگنیسم اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے اور یہ ایک کومن سا کونسیپٹ ہے عام طور پر جو آرگن آف لوکو موشن ہے اس سے کبھی بھی ڈائریکشن چینج نہیں کی جا سکتی جیسے ہماری ٹانگیں ہیں اگر میں چاہوں کہ ٹانگوں سے اپنی ڈائریکشن چینج کر دوں پوسیبل نہیں ہے لیکن اگر میں اپنی ڈائریکشن بدلنا چاہتا ہوں تو میں اپنے دھڑ کو پوری طرف ایسے پھیروں گا تب میری آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکشن چینج ہو تو سیم اسی طرح ہے یہ جو آرگنیسم ہے یہ اپنے فلیجیلا کے ذریعے سے ڈائریکشن چینج نہیں ہو کیونکہ فلیجیلا چھوٹا ہے باڈی بڑی ہے تو جب تک باڈی خود ڈائریکشن چینج نہیں کرے گی تو فلیجیلا ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتا تو عام طور پر یہ کنٹرکٹائل پروٹین آرگنیسم کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے ہیں تو یوگلینہ ایز ایبل ٹو چینج ڈائریکشن بائی ایکٹیو کنٹرکٹائل مایونیمز اور یہ ایلانگ دا لیندھ آب باڈی یعنی لانگیچوڈینلی یہ ایرینج ہوتی ہیں اس کے بعد اچھے وہ مایونیم کانٹرکٹ جب مایونیم کانٹرکٹ ہوتے ہیں تو چینج آف ڈائریکشن تو سمجھ میں آتے ہیں اور اس کا دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر یہ بلکل اسی طرح یہ ان پروٹین کی وجہ سے ڈائریکشن کیوں چینج ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آرگن آف لوکومشن جیسے میں نے بھی بتایا کہ جو ہماری ٹانگیں ہیں وہ خود ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتی جب تک دھرڈ اپنی ڈائریکشن نہ بدلے تو اسی طرح یہ مایونیمز جب کانٹرکٹ کرتی ہیں تو یہ چینج آف ڈائریکشن کے ساتھ چینج آف شیپ بھی کر رہے ہوتی اس کی وجہ یہ ہے جتنے بھی سوفٹ باڈیڈ آرگنیسم ہے جب بھی ان کے مسلز کانٹرکٹ کرتے ہیں ان کے شیپ چینج ہو جاتی ہے باڈی کی تو یہ جو مایونیمز ہے یہ جس ایکٹ ہے دیں مسلز یہ مسلز کی طرح کام کری ہوتی جیسے ارتھ وام کہ ہم نے سپورٹ ان ارتھ وام کے اندر بار ڈسکس کی تھی جب ہائیڈور سکیلیٹن کہ جب وہ اس کے مسل کانٹرکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں تو باڈی کبھی شارٹ ہو جاتی کیونکہ باڈی تین ہو جاتی ہے اب ہمارے جب مسل کانٹرکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں ہماری شیپ اس وجہ سے نہیں بدلتی کیونکہ ہماری باڈی میں ہارڈ سکیلیٹن ہے لیکن جو سوفٹ باڈیڈ آرگنیسم ہے جب بھی ان کے مسل کانٹرکٹ اور ریلیکس ہوں گے ان کے باڈی کے شیپ ہمیشہ بدلے گی تو یہ مایونیمز جس ایکٹ ہے از مسلز یہ مسلز کی طرح کی پروٹینز ہوتی ہیں اس وجہ سے جب یہ موف کریں گے اچھا شیپ چینجز کیسے ہوتی ہیں عام طور پر شارٹ اور وائڈر باڈی ہمیں نظر آتی ہے سب سے پہلے جب اور یہ ایک سیکوینس کے ساتھ کام ہو رہا ہوتے ہیں سب سے پہلے باڈی انٹیریئر انڈ سے شارٹ اور وائڈر ہوگی پھر اس کے بعد میڈل سے شارٹ اور وائڈر ہوگی اور پھر پوسٹیریا سے شارٹ اور وائڈر ہوگی تو اس طرح یہ چینجز سیکوینس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ جو شیپ کی چینجز ہیں یہ ڈیو ٹو کسی وجہ سے ہیں مایونیمز کی وجہ سے تو مایونیمز باڈی کے اندر کی مومنٹ کا کاز بن رہے ہوتے ہیں تو جو باڈی کے یا سیل کے اندر مومنٹس ہو رہی ہیں وہ یوگلینائیڈ مومنٹ اور جب فلیجیلا ایک جگہ سے دوسری جگہ اورگنزم کو لے کے جا رہا ہے وہ اس میں فلیجیلا کا زیادہ تر رول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فلیجیلی لوکوموشن ہو رہی ہے اس وجہ سے یوگلینائیڈ مومنٹ تو یہ دو طرح کی مومنٹ ہیں ایک فلیجیلا کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے یوگلینہ کے اندر ایک اس کے اپنی باڈی کے اندر جو مایونیمز ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی